ویلکم بیک ٹاپ سٹوڑی کے ساتھ میں ہوں محمد حنیف کھیتران آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سٹوڑی ویتنی حنیف ناظرین اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل میں نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب لیکن تمام نیل ویڈیوز اور اپ ڈیٹ اپ کو مجھے دیں ناظرین آج ہم آپ کو آمیر علاقت کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے ہیں یہ وہ احمیر علاقت ہے جو کہ رمضان ٹریسن میشن کے حوالے سے ٹیویو میں بیٹھ کر اسلام کے اوپر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے یہ وہ ہی آمیر علاقت ہے جس کے بعد اہستہ اہستہ وقتن باوقتن ٹیوی چینل تبدیل ہوئے سیاسی تبدیل ہوئی پھر اچھی اچھی لڑکیاں اس کے پاس آئی اور آمیر علاقت نے ایک تیسری شادیت کر لی آمیر علاقت وہ شخص ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر اپنی بازی پلٹ سکتے ہیں مطلب یہ اعتبار کا بندہ نہیں ہے مظاہر آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی یہ ڈانس کر رہے ہیں اس طرح کی اس نے جو انا وہ اپنے کارنامے ٹیوی چینل پر دکھایا ہے مختلف پروگرام میں کام کر کے لیکن آمیر علاقت جب ایک اچھے شخصیت کے مالک تھے اچھے انسان تھے اس سے لوگوں کو اچھا میسج ملتا تھا لیکن لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ موقع کے وقت کسی بھی وقت آمیر علاقت وہ بازی پلٹ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت آمیر علاقت وہ ایک تین تین خوبصورت سے لڑکیاں ڈھوڑ کے شادی کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں مختلف چینل میں کام کر کے انکر کے ساتھ بات کرنا مطلب ایک قسم کی بے خدا باتیں استعمال کی ہیں اسلام کا جہاں کوئی محافظ ہے تو وہاں پر پھر اس طرح کے کچھ نام نیاد اسلام کے آگے ایک عالم بن کے درست دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر آمیر علاقت کو طرح طرح کی ویڈیوز کال، مون کالز، میسیجز، اس طرح کی آمیر علاقت کی بڑے بڑے انکشاف سامنے آئے ہیں کہ یہ اس طرح کا بندہ تھا اور اس کا جو نا ہمیشہ بڑے بڑے موڈلنگ جو لڑکیاں تھی یا پھر اداکارہ تھی یا پھر ٹیوی چینل میں خوبصورت سے لڑکیاں بیٹھتی ان کے ساتھ اس کا کافی اچھا زیادہ فرینک تھا اب ویڈیو میں آپ بظاہر یہ اس کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں یہ وہ آمیر علاقت ہیں، سوشل ویڈیا پر اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا رویہ کس طرح کا بے حدہ رہتا ہے تو کئی سوالات آمیر علاقت پر اٹھنے لگتے ہیں تو ناظرین ہمارا مقصد تھا کہ اس کا جو اصلی چہرہ ہے وہ آپ سب کو دکھایا جائے کہ آمیر علاقت کس طرح کی نیچر رکھتے ہیں اب پھر ماہ رمضان آنے والا ہے پھر یہ آمیر علاقت اسی طرح رمضان ٹراسمیشن بیٹھ کر وہ پھر بڑے بڑے فتوے جاری کریں گے لیکن جیسے رمضان ٹراسمیشن ختم پھر آمیر علاقت کا وہی کام شروع ہو گیا کیونکہ آپ کو ان پکچروں میں ان ویڈیوز میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو فدارہ ایسے لوگوں کو اگنور کریں ایسے لوگوں کو نیگٹیو ثابت کریں ایسے لوگ کئی ساری بچیوں کا فیوچر تباہ کر دیتے ہیں مستقبل ان کا تباہ کر لیتے ہیں ان کو اپنے باتوں میں بہکاوے میں لاکر پھر شادیوں کا اوفر کرتے ہیں کئی زندگیاں برباد ہوگی پھر کئی ایکٹیو ہوتی ہیں تیہز ہوتی ہیں وہ شادی کر لیتی ہیں آمیر لاکت اب خطرے میں یہ ہے کہ آمیر لاکت کئی چودی شادی بھی نہ کر لیں تو ناظرین ہماری جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ خدا رہا اس طرح کے لوگوں کے فالور مت بنیں جو اسلام کے آگے محض ایک ڈراما ایک پوش ہیں جو کہ ڈراما بنا کر اسلام کا بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں بڑے بڑے فتوے جاری کرتے ہیں اس کے بعد ان کے ریزلٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آتے ہیں آمیر لاکت نے کن کن لڑکیوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات بنا ہے اور کس طرح کی جو نا ان کے ساتھ ویڈیوز وائرل کی سوشل میڈیا پر دیگر جو ہے نا اس نے لوگوں کے سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کے ڈرامے کیے ہیں ایک پروگرام میں وہ ناچ لی رہا ہے کہا بھی رہا ہے دوسرے پروگرام میں بیٹھ کے وہ ٹرانسمیشن رمضان چلا رہا ہے اسلام جو پر بڑی بڑی فتبے اور بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اس پر کئی سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں کئی سوالات اٹھ رہے ہیں ناظرین ہماری کوشش یہ ہوتی ہے آپ تک اچھی ویڈیوز لائیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اسی امید کے ساتھ آپ سے جذر چاہتے ہیں اللہ نے گئے گئے